ہماری حکومت سے سفارش کرتا ہے کہ وفا کی حکومت شرجو کرے کہ گوادر میں مائی گیر ہوں گوادر پورٹ سے وابستہ ترقیتی عمل پانی کی شدید کلت بجزی کی عظم فرامی اور پڑتیوی بیروزگاری جیسے درپیش مسائل کے علم کے لیے فوری طور پر عملی اقدامات اٹھائے تاکہ گوادر کے عوام میں جانے والی احساس محرومی اور بیچینی کی خاتمے کا ازالہ ممکن ہو سکے تو آن گراؤنڈ اتنا نہیں آرہا ترقی کے اس عمل میں شامل ہونے جا رہا ہے لیکن جس طرح میں نے پچھلے سیشن میں بتایا کہ وہاں پہ بہت سارے ایشوز ہیں جو زیادہ تر وفا کی حکومت سے وابستہ ہیں خاص طور پر مائی گیروں کا ایشو ہے وہاں پہ اس کے گودی اور تین ایکسس کا مسئلہ ہے جو پچھلے ڈیڑھ سال سے ہم بیس سال سے جب گوادر پورٹ بن رہا تھا تو ہم نے کہا تھا یہ ایکسپریس وے جو بنے گا اس میں مائی گیروں کو ایکسس دی جائے گی تاکہ سمندری طوفان جب آتے ہیں اب بوٹ کو ریپیر کرنا ہے تو ایکسپریس وے کے نیچے بریج بنائے جائیں جانسے مائی گیر اپنی کشتیوں کو نکال سکیں اور ان کو ریپیر مرمت وغیرہ کیونکہ اس میں ایک خاص مواد لگتا ہے جس کی وجہ سے اس کی لکڑی خراب نہیں ہوتی اس کو آر مہینے دو مہینے بعد اس کو باہر نکالنا پڑتا ہے وہ مواد لگانا پڑتا ہے پھر اس کو وہ گوٹ خراب نہیں ہوتی جس سے اس کی لائف سیکیور ہو جاتی ہے اور دوسرا دوسری چیز وہاں پہ انہوں نے وہ ڈیزائن جب کر رہے تھے گوادر ایکسپریس وے تو انہوں نے ہمیں یقین دانی کرائی کہ اس میں ہم یہ چیزیں ڈال دیں گے اور مائیگیروں کو ضرور ایکسس دیں گے لیکن جب ایکسپریس وے کا ڈیزائن آیا تو اس میں ایکسس نہیں دیئے گئے جس پہ مائیگیروں نے اججاج کیا جس پہ صوبائی حکومت نے ان سے رابطہ کیا میں بھی گیا ان سے بات کی اور چونکہ ہم ترقی کے خلاف نہیں ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ترقی ہو لیکن اس ترقی میں ہمیں بھی شامل کیا جائے تو اس حوالے سے میں نے ان سے بات کی اور صوبائی حکومت کی حقین دانی پر اس کے پی سی ون بنے اور فیڈرل گورنمنٹ کے ابھی تک ان کی اپرویل سننے میں آئی ہے کہ نہیں ملی ہے اور وہ پلیننگ کمیشن کے پاس پڑے ہوئے ہیں وزیراعظم سے میں پرسنلی ملا اپنے پارٹی کے قائد کے ساتھ وزیراعظم نے کہا کہ میں نے کہا کہ ایک دو عرب روپے کا ایشو ہے اس کو ال کرنے ہیں اس نے کہا کہ دو عرب کی جگہ تین عرب بھی دینے پڑیں گے میں دوں گا اور اس ایشو کو ال کروں گا لیکن آج ایک سال دو مہینے ہو گئے ہیں اس بات کو ابھی تک اس کی منظوری نہیں دی جاری ہے اور مائیگیر ایک وسوسے میں ہے اور مائیگیر دوبارہ انہوں نے دو تین دن پہلے افتہ پہلے انہوں نے قادر کے سارے مائیگیروں نے ایک میٹنگ کی وہ دوبارہ روڈ پہ انہوں نے پینتیس دن پہلے ایج جاج کیا اب وہ دوبارہ ایج جاج کے اس عمل میں جا رہے ہیں تو میں نے ان کو فیلال یقین دانی کرائی کہ آپ کے ایشو کو آئی لائٹ کروں گا اور خود بھی جاؤں گا اسلامباد انشاءاللہ جیسی اسمبلی کی کاروائی ہوگی تو اس حوالے سے ایک تو یہ ایشو ہے دوسرا بریک وارٹر کیونکہ روڈ جو بنائی گئی ہے اس پہ سٹون لگ رہے ہیں اب خدا نہ پاس تا کوئی بھی آوا چلتی ہے چھوٹی کشتیاں ڈاریک اس سے تکرا کے ٹوٹ جاتی ہیں بلکہ ابھی تک تو اس پہ تعمیراتی عمل ہو رہا ہے ابھی بھی کچھ دن پہلے مائی گیر کی کشتی ٹوٹی ہے کشتی پندرہ سولہ لاکھ کی ہوتی ہے گریب مائی گیر ایک وقت کی روٹی بتانی کس طرح کھاتا ہے تو وہ سفر کر جاتا ہے بے روزگار ہو جاتا ہے اس کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی کمپلسیشن نہیں ہے یہ ایک مین ایشو سب سے زیادہ اس وقت جو چل رہا ہے گوادر میں مائی گیروں کے گوادر تو بیسکلی مائی گیری بستی ہے اور وہاں پہ زیادہ تر لوگوں کا روزگار بھی مائی گیری سے وابستا ہے چاہے فشنگ انڈسٹری ہو یا فشرمن ہو سارے اس سے سفر کریں گے اس کے ساتھ ساتھ پورٹ نے جب کام اسٹارٹ کیا ایکسپریس وے کا ایکسپریس وے میں کچھ ایسے ایریاں ہیں اور وہ پریویٹ لینڈ ہے وہ ان کو کمپلسیش کیے بغیر انہوں نے کام شروع کر دیا اس میں سٹیٹ لینڈ بھی ہے ہماری پارڈ ایکوے میدی اس کی خوبصورتی ہے اس کو کاٹ رہے ہیں علاقہ جام صاحب نے سٹرکلی گارننگ باڈی آف جی ڈی اے میں کہا تھا کہ اس کو کائنڈلی اس کو سٹاپ کریں آپ لوگ یہ کر رہے ہیں تو ہم پہ ترس کایا جائے ہم بار بار کہتے ہیں اور آج تو ہم میں کل گوادر والوں سے بات کیے سارے لوگوں سے آج تو ہم اس نتیجے پہ پہنچیں کہ تین مہینے کے اندر اس کے ساتھ گوادر کی سڑکوں کو بیٹھوں گا پھر پرائم منسٹر آئے گوادر کی سڑک پہ ہمارے ساتھ بیٹھے گوادر کے فیس لے کریں شکریہ جناب سپیکر شکریہ